ہیلو نمازکار دوستو سواگت ایک بار اور ہماری اس ویڈیو میں آپ کا دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ دوستو ریلوے ریکوئرمنٹ بورڈ جیسے دوستو آپ کو پتا ہے کہ ریلوے میں بہت ساری ویکنسی آئی ہے ٹیکنیشن کے لیے اور خاص کر دوستو آئی ٹی والوں کے لیے دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہ ویکنسی جو ہے پانچ سال چار سال میں ایک بار آتی ہیں دوستو آپ کو ویکنسی میں اپلائی اگر کرتے ہیں تو آپ کو جی جان لگا دینا ہے اس میں سیلیکشن لینے کے لیے کیونکہ دوستو اگر آپ اس میں سیلیکٹ نہیں ہوتے تو دوستو چار پانچ سال بھول جائیے پھر دوستو آپ کی ایج بھی نکل جائے گی اور بہت سارا ٹائم بھی آپ کا نکل جائے گا ٹھیک ہے تو جس میں اپلائی کر رہے ہیں آپ تو اس کو اچھے سے پڑھنا ہے آپ کو دوستو آپ کو پوری ہیلپ کی جائے گی آپ کو ساری چیز بتا جائے گی بس کمنٹ بوکس میں آپ کو پوچھنا ہے کہ آپ کو کس چیز کے بارے میں جان کاری چاہیے ٹھیک ہے دوستو اس ویڈیو میں دوستو آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا اس میں آئی ٹی والوں کے لیے کون کون سی پوسٹ والے اس میں آپ لائک کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو سپیشل آئی ٹی والوں کے لیے دوستو یہ ویڈیو ہے ٹھیک دوستو تو ویڈیو پسند ہے آپ کو تو ایک لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پیس کر دے تاکہ آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے ٹھیک دوستو سری دوستو اس ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہل دوستو دیکھئے یہ گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف ریلوے اور ریلوے ریکارمنٹ بورڈ ڈیٹیل جو اس میں یہ نمبر ہے دو دو دار چوبیس کے انترگت یہ فارم نکالی گئی ہے دوستو پیورلی گورنمنٹ جوب ہے یہ ریلوے میں گورنمنٹ جوب ہے آئی ٹیے والوں کے دوستو بھر بھر کی ویکنسی آتی ہے اس میں لیکن دوستو وہی چار پانچ سال بعد آتی ہے اس میں ویکنسی لیکن دوستو یہ سال آپ کے لیے بہت بڑی ہے دو دوستو چوبیس والا ٹھیک ہے دوستو پھر اس کے بعد پانچ سال بعد آپ سمجھئے کہ آپ کا سیلیکشن ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو دوستو آئی ٹیے والوں کے جندگی بہت ہی بری طرح سے بھی خراب ہوتی ہے ساری جندگی پلانٹ میں محنت کر کر کے پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو پاتا ان کی لائف میں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ جو ہے بہت اچھا موقع ہے آپ کے لیے سب سے پہلے دوستو دیکھئے اسی ویبھاگ میں آپ کو کام کرنا ہوگا جو یہ ویبھاگ کی فوٹو لگی ہے ٹھیک ہے ویلڈر ٹیکنیسین ساری چیزیں دوستو اسی ویبھاگ میں آپ کو جانا ہے اسی طرح کیا آپ کو ڈریس کورڈ بغیرہ ساری چیزیں ملے گی ٹھیک ہے دوستو آگے دیکھئے جو اوپننگ ڈیٹس ہے اس کی اوپننگ ڈیٹ بتاؤں تو نو تین دوزار چوبیس سے فارم بھرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور لاسٹ جو کلوزنگ ڈیٹ ہے آٹھ چار دوزار چوبیس اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہے تو ٹوٹل ٹوٹل ایک مہینہ آپ مان لیجیے اس میں آپ کا رہنے والا ہے پورا ایک مہینے کا فارم بھرنے کا ٹائم ہے آپ کے پاس یہ دوستو نو چار دوزار چوبیس سے ٹھارہ چار دوزار چوبیس جو یہ ڈیٹ دی گئی ہے یہ دوستو اگر آپ نے فارم پھل کرتے سمیں کوئی مسٹیک کر دی ہو یا پھر فادر نیم گلت ہے یا پھر ڈیٹ آف برت گلت ہے یا ماتا کا نام گلت ہے تو اس میں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں یہ دس دن کے اندر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے دوستو ٹوٹلی اون لائن پروسیس ہے ٹوٹلی اون لائن اگر آپ کو فارم بھرنا نہیں آتا تو کسی سائیبر کیفے سے جا کر فارم بھروایئے کیونکہ دوستو وہاں سے فارم بھروایتے ہیں تو آرام سے بھرے گا فارم اور ہو سکتا ہے کہ گلتی کے چانسز بھی کم ہو اگر آپ خود بھرتے ہیں تو خود بھی بہت ہی کیرپولی جو ہے اس فارم کو بھرئیے ٹھیک ہے اگر آپ پاس لائپٹوک کمپیوٹر ہے تو آپ خود بھی فارم بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ایک چیز اور پیمنٹ اپنے ڈیویٹ کارڈ سے کیجئے اپنے فادر کے ڈیویٹ کارڈ سے کیجئے دوستو اس میں اگر آپ پیپر دیتے ہیں تو مان لیجئے پانسو روپے فیس ہے تو چارسو روپے جو ہے اسی اکاؤنٹ میں کریٹ ہوں گے جس اکاؤنٹ سے آپ نے پیسے کٹوائے ہیں تو دوستو اگر آپ نے مان لیجئے کہ سائیبر کیفے والے سے اگر آپ نے پیمنٹ کرائی ہے پانسو روپے کی اگر آپ ایکزام دیتے ہیں تو چارسو ریفرنڈ آتا ہے تو اسی کے خاتے میں ریفرنڈ چلا جائے گا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا ٹھیک ہے اور نہ ہی وہ کچھ بتائے گا آپ کو کی پیسے آئے ہیں نہیں آئے ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دوستو خود اپنے ڈیوٹ سے یا اپنے فادر کے ڈیوٹ سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چارسو روپے آپ کو بچ سکتے ہیں اگر آپ پیپر دیتے ہیں تو دوستو بہت پیسے والے ہیں تو آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا چھوٹا سے طریقہ کیونکہ دوستو میں نے چاہتا کہ آپ کا نقصان ہو ایک روپے کا بھی تو دوستو یہ میں نے میں آپ کو بتا دیا اب یہ دیکھئے یہاں پہ ٹیکنیشن گریڈ فرس جو سیگنل ہے یہ دوستو ڈیپلوما اور بی ٹیک والوں کے لیے ان کا پیسکیل بھی اچھا ہے 39 دو سو ہے پیسکیل اور دوستو اپنا بھی جو آئی ٹی آوالوں کے لیے ان کے بھی ٹھیک ہے انیس جار نو سو روپے جو پیسکیل ہے دوستو اچھی خاصی پیسکیل ہے یہ دوستو سب سے جھوڑنے کے بعد 25 سے 30 کے بیچ میں آپ کی سیلری رہتی ہے سٹارٹنگ سیلری بات کی جائے تو ٹھیک ہے 18 سے 33 سال اس میں آپ کا ایج دے رکھا ہے اور آٹھ ہزار باون پوسٹوں پہ بکینز دی ہے ٹوٹل جو پوسٹ کی سنکھیا ہے 9144 پوسٹ کی سنکھیا ہے دوستو جو ایج کا ڈیفرینس یہ تین سال ایکسٹر دیا ہے گورنمنٹ نے دوستو ایج ریلیکسیشن اس لیے ایکسٹر دیا ہے تیکھو دوستو کوویڈ 19 کی ویجے سے یہ دوستو جو جو آگئی تھی ہماری کوویڈ 19 آپ کو پتا ہوگا کرونا وائرس تو اس کی ویجے سے ہماری ویکنسی آنے میں بہت ٹائم لگ گیا تو اس کی ویجے سرکار نے تین سال کا ایج ریلیکسیشن دیا ہے تو دوستو اچھا موقع ہے جن کے پاس ایج کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے میری ان کے وہ بھی اچھا موقع ہے وہ بھی اس میں کام کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کریک کر کے ایکزام اور جوب لگ سکتے دوستو اور اچھی خاصی جیون اپنا لائف جو ہے سکیور کر سکتے ہیں دوستو گورنمنٹ جوب بہت ہی ریسپیکٹ فول جوب مانے جاتی ہے انڈیا میں ٹھیک ہے تو دوستو یہ جرور آپ کو بھرنا چاہیے اگر آپ پڑ رہے ہیں جرور دوستو اس میں اپلائی کرنا چاہیے ٹوٹلی دوستو اس میں بتایا جائے تو پورا آن لائن پروسیس ہے کہیں بھی آف لائن کا پروسیس نہیں ہے آن لائن پروسیس ہے ٹھیک ہے آگے دوستو بات کی جائے تو اس میں جو ٹرین جو فیسلیٹیز ہے ٹرین کی ٹکٹ فری دی ملے گی کس کو ملے گا دوستو ٹرین کی ٹکٹ فری ملے گی سلیپر کلاس کی آپ کو ٹکٹ گورنمنٹ بک کرا کے دے گی ایس سی ایس ٹی کانڈیڈیٹ کے لیے اون لی ٹھیک ہے کیونکہ دوستو ان کو ملا ہوتا ہے کافی چیزوں میں ٹھیک ہے تو اگر ان کو کالیٹر آتا ہے کالیٹر جیسے سی بیٹی اگزام کا کالیٹر آیا ڈی وی ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کا اور میڈیکل اگزام کا تو دوستو ان کو جو ہے کالیٹر کے ساتھ اور ان کو ٹکٹ بھی پروائیڈ کی جائے گی نیچے ان کا ٹکٹ آیا کا اون لائن ٹکٹ بھی ان کی جنریٹ کر کے دی جائے گی گورنمنٹ کے دوارا دوستو اس میں جو ان کو ہے اپنے ڈوکومنٹس لے جانے پڑیں گے ٹھیک ہے کہ یہ ہے میرے ڈوکومنٹس اور مجھے اس طرح سے جو گورنمنٹ نے اپلت کر آیا ہے ٹھیک ہے ایک چیز اور بتا دوستو کہ آپ کو فارم بھرنا ہے تو دوستو لاسٹ ڈیٹ یا لاسٹ ڈیٹ سے پہلے ہی فارم بھر دیجئے گا دوستو وہاں پہ کافی رس ہو جائے گا رس کے کارن جو فارم ہے accept نہیں ہوگا اور کئی چیزیں ایر رہتی ہے تو فارم جو ہے ٹائم رہتے بھر لیجئے ٹھیک ہے یہی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آگے دوستو آگے جو بات کریں گے نیشنلٹی آپ کی انڈین ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ نیپال سے ہیں بھٹان سے ہیں تو دوستو کچھ سارٹیفیکٹس ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو نیپال اور بھٹان مالے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آگے دوستو دیکھئے جو ایسے کی میں نے بات کیا آپ سے ہے کی ایسی ایسٹی کو ریجیویشن ملا ہے پی لیول جو ہے سیکیڈ میں ٹیکنیشن گریڈ این یا آئی ٹی کے لیے تو ایسی ایسٹی کو پانچ سال کی چھوٹ دی گئی ہے ایج میں او بیسی او بیسی کو تین سال کی چھوٹ دی گئی ہے اس طرح ایک سروسمن کے لیے او بیسی نون نون جو ہوتے ہیں ان کو چھوٹ دی گئی ہے چھے سال کی آٹھ سال کی اور فیجیکل ہینڈیکیپٹ ان کو دوستو ملنی بھی چاہیے یہ دوستو مجھے بھی لگتا ہے ٹھیک ہے دس سال تیرہ سال پندرہ سال ان کو چھوٹ ملنی چاہیے تو فیجیکل ہینڈیکیپٹ والوں کے لیے چھوٹ دی گئی ہے ٹھیک دوستو سب سے پہلے دیکھئے اگر آپ جرنل سے ہ ہے یا ڈی 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 ڈے تا آپ کی ھائی ج 1988 سے لے کر ،38 سے سٹڑ ہوکا 24 تک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح دوستو نونقلیمی لیئر میں 1885 لے کر 24 تک اگر آپ ہیں تو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈی 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 ڈھی drag 24 تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور دوستو اسے چھوٹا جو بچہ ہے یعنی جو سات میں جنم ہوا 2008 میں جنم ہوا ہے تو اس میں اپلائی نہیں کر سکتا لور لیمیٹ آف ڈیٹ آف برد کے انترگت یہ آ جاتے ہیں جن کی دوستو ایج نہیں ہوئی یہ فارم اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اس میں آگے دوستو جانیں گے سی بیٹی اگزام اور اگزامنیشن فیس کے بارے میں اگزامنیشن فیس دوستو پانسو روپے آپ سے لیا جائے گا اور چار سو روپے دوستو جسے ریفنڈ کیا جائے گا جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ بتایا ڈیفنڈ ریفنڈ کیا جائے گا دوستو جسے بینک سے چارج کٹے گا اسی بینک میں یہ ریفنڈ کیا جائے گا تو اس لئے دوستو میں آپ کو پہلے سجیسن دے دیا میں نے کہ آپ اپنے ڈیویڈ کارڈ یا اپنے فادر کے ڈیویڈ کارڈ سے پیمنٹ کیجئے اسی میں دوستو آئے گا ٹھیک ہے اور ایسی ایسٹی ایک سرسمن فیمیل اور ٹرانس زینڈر کے بھی دوستو یہ بھی ریفنڈ کیے جائیں گے ان کا بھی دوستو سیم یہی پروسس ہے وہ بھی اپنے ڈیویڈ کارڈ سے پیمنٹ کیجئے تاکہ دوستو آپ کا ریفنڈ آپ کے ہی اکاؤنٹ میں آئے ٹھیک ہے آگے دوستو دیکھئے یہ سی بی ٹی جو ایکزام ہوگا وہ دوستو کیسے ایکزام ہوگا اور اس کے بارے میں بتا رکھا ہے تو سی بی ٹی ایکزام ہوگا دوستو اس میں دوستو آپ کا ہنڈرڈ مارکس کے کوششن آئے گا نبی منٹ بھی لے گا آپ کو اور ون تھرڈ کی نیکٹیب مارکنگ ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں دوستو بتا رکھا ہے کہ جرنل ای ڈیوی ایس کے لیے چالیس پرسنٹ اور او بی سی کے ایسی اسٹی تیس پرسنٹ ایسٹی پچیس پرسنٹ تو اس طرح سے دوستو سیلیکشن بات کی بات کی گئی ہے لیکن دوستو کٹ اوف کی حساب سے ہی آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے تو اس پہ اس بھرم میں نہ رہے ہیں آپ چالیس پرسنٹ لاتے ہیں سو میں سے چالیس نمبر آجاتا تو آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا ایسا نہیں ہے دوستو کٹ اوف لگتی ہے مان لیجی آپ کا کٹ اوف لگتی ہے جرنل کی ایسی اسی طرح دوستو او بیسی کے لگتی ہے اٹھتر یا اسی طرح سی ایسٹی کی مان لیجیے پیچھتر یا سیونٹی سکس سے دو دو چار چار نمبر کا ہی گیپ ہوتا ہے سی ایسٹی والوں میں تھوڑا جیادہ گیپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے سیلیکشن آپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو سی بیٹے ایکزام ہوگا آپ کا ٹھیک ہے آگے دوستو یہ میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہوگا اس طرح سے اور یہاں پہ دیکھیں کیا کا سیلیبس آپ کا آئے گا وہ بھی دیکھ لیجیے تو سیلیبس آپ کا آئے گا میتھ میتھمیٹکس جس میں دوستو آپ کا نمبر سسٹم بورڈ ماس ڈیسی مل فریکشن ڈیسی ایسی 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 پرسینٹیز یہ سارے چیزیں پوچھ جائیں گے جنرل انٹیلیجنس میں الفا یہ سارے چیزیں پوچھ جائیں گے تو اس پر دوستو الگ ویڈیو لے کیا ہوگا یہ تھوڑ تھوڑ آپ کو بتا دوں کی کیسے آپ کا ہوگا ٹھیک ہے جنرل سائنس میں جنرل انٹری ہے فیجیس کے میکسٹری اور لائپ سائنس کے بارے میں آئے گا ٹین تھ لیبل کا ہی آئے گا سارا جنرل اویرنس میں آئرنس میں سائنس ٹیکنولوژی اور سپورٹس کلچر کے بارے میں پوچھے جائے گا آپ سے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھے جائے گا دوستو سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ آپ کا ٹوٹل جو ہے کوششن آپ کے سو رہیں گے اور سو مارکس کے ہی رہیں گے ٹھیک ہے جس میں سے دوستو آپ کا میت کا کوششن رہے گا پچیس نمبر کا ریزنی کا کوششن رہے گا پچیس نمبر کا اور جرنل سائنس کا رہے گا چالیس نمبر کا اور جرنل آویرنس کا رہے گا دس نمبر کے دلی لکھا ہے ٹھیک ہے جرنل لگ سائنس میں دوستو آپ سے آئی ٹی ای ڈی اور ای ڈو ایس کے کوششن بھی پھوچ سکتا ہے تو آپ کا ای ڈی اور ڈبلا لی ڈبل جو ورکس اوپ کیلکولیشن اینڈ سائنس بولتے ہیں اس کو پریپیر کرنا ہے آپ کو اچھے سے تاکہ آپ کے اگزام میں اچھے مارکس آ سکیں ٹھیک ہے آگے دوستو یہ جو ہے آرارو کیلیکن想ٹ ہے یہ جو ہیں جہاں پہ آپ کو فارم بھرنا ہے جا کے ٹھیک ہے تو دوستو سب سے پہلے دوستو دیکھیں یہاں پہ احمد آباد چندگرد ممبئی تو دوستو جہاں بھی آپ کو جانا ہے جہاں بھی آپ کو فارم بھرنا ہے تو اس میں اپنا جون سیلیکٹ کیجئے اور اس جون میں فارم بھریے اور وہاں ہی پہ آپ کا جو ہے پیپر ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو بتانا تھا آگے دوستو ایک چیز اور ہے یہاں پہ یہاں پہ فری ٹریول جی فیسلیٹی میلے گی اسٹی کو تو دوستو آپ کے جو اور جل اور جنل کومیٹری سرٹیفیکٹ بھی آپ کو لے کے جانا ہوگا اور اور ایڈینٹی پروف سرٹیفیکٹ بھی آپ کو سارے چیزیں لے کر جانے پڑیں گے ٹھیک ہے دوستو سارے چیزیں اگزام میں لے کر جائیں گے اور دوستو کہیں ٹی ٹی وغیرے نے پوچھ لیا تو آپ اس کو دکھانے کے قابل ہیں کی اس کے انترکت مجھ کو یہ سویدہ ملی ہے تو دوستو وہاں پہ آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوستو دیکھئے سٹیج آف ریکارمنٹ پروسس سب سے پہلے آپ کا سی وی ٹی اگزام ہوگا اگزام ہونے کے بعد اگر آپ کریئر کرتے ہیں اگزام تو ڈی وی ہوگا ڈاکومنٹ ویریفیکیشن اس کے بعد میڈیکل اگزامریشن ہوگا ٹھیک ہے دوستو اسی طرح دوستو یہاں پہ جو بھی آپ کو ڈبل 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 ڈے کا کورس جو ہے اس کو فول فوم بتا رکھا ہے کورس کمپلیٹڈ ایکٹ اپرینٹس یہ دوستو فول فوم بتا رکھا ہے ہر چیزوں کا اگر آپ کو کوئی بھی چیز کا فول فوم نہیں پتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ میں ڈبل 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 ہوں پہلا پوسٹ ہے ٹیکنیشن گریڈ فرسٹ سگنل کے لیے دوستو اس میں جو ہے بیچولر آف سائنس الیکٹرونک کمپیوٹر سائنس دوستو اس میں ڈپلومہ والے اپلائی کریں گے جس کے بعد تھریئر کا ڈپلوم ہے لیکن دوستو ہم چلتے آئی ٹی آئی ٹی آئی والے دوستو سب سے پہلے دوستو دیکھیں یہاں پہ ٹیکنیشن گریڈ تھرڈ میں بلیک سمیتی کی پوسٹ نکلی ہے ٹھیک ہے تو بلیک سمیتی کی پوسٹ میں کون کون سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کون کون سے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ٹریڈ والے تو دوستو اس میں جوم کر رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں ہے چھوٹے بڑے میں نے کافی جوم کیا ہے تو دوستو اس طرح سے نکل کیا ہے دوستو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بس ایک بارہ ٹریڈ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو فارم بھرنے میں کوئی بھی پریشانی نہ ہو سب سے پہلے دوستو دس بھی پاس آؤٹ ہونے چاہیے آپ ہونے چاہیے انسیوٹی کچھ بھی ہو چلے گا چلے گا دوستو دوڑے گا ٹھیک ہے کہ کہتے ہیں کہ اپلائی نہیں کرتے لیکن اپلائی کرنا پھلائی ہو جائے گا سب سے کون کون اپلائی کرے گا بلیک سمیتی میں فورجر ایک ٹریٹمنٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں فاؤنٹری میں ملے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو دوستو یہ دیکھیں آپ پہ دیکھئے ریفریجنیٹر لکھا اس میں یہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور دوستو جنہوں نے آئی ٹی آئی نہیں کی ہے دس بھی پاس آؤٹ ہے اور جنہوں نے اپرینٹیس کر رکھی ہے کہیں کسی سنسطان سے یا سٹیفیکیٹ ہے دس بھی کے بعد دوستو اپرینٹیس ہوتی ہے کمپنیوں میں تو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو تو یہ میں نے ان کے اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو تیسرے والا پوشٹ ہے تیسرے والا پوشٹ آپ کو یاد کر لینا ہے تو اس میں اپلائی کریں گے فیٹر والے ویلڈر والے میٹریک اور دس بھی پاس آؤٹ اور اپرینٹیس ہوتی جیسے میں نے آپ کو پہلے والے پوشٹ میں بتایا تو دوستو سیکڑ والے پوشٹ بتایا تو تیسرا آپ کا ویگرز اینڈ کیریز اینڈ ویگن جہاں پہ دوستو ڈبے بنتے ہیں ٹریل کے ڈبے والے پھر اس میں کون کون اپلائی کریں گے دس بھی پاس آؤٹ اپرینٹیس ہوتی سیپ آئی ٹی سیم وی ہے پھر بس دوستو آپ کو میں ٹریڈ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو فارم اپلائی کرنے میں دیکھتا ہوں فیٹر اپلائی کرے گا کارپینٹر ویلڈر پلمبر پائپ فیٹر اور میٹریک والے اس میں اپلائی کریں گے ٹھیک ہے کرین ڈرائیبر میں دیکھئے کون کون اپلائی کرے گا ٹرکرین کا ڈرائیبر کے لیے تو اس میں میکینیکل میکینیکل موٹر ویکل والے اپلائی کریں گے ٹھیک ہے اور ریل کرین اس طرح سے کوئی ہوگی دوستو آپریٹیو لوکو لوکو موٹیو ریل کیریز دوستو اس میں اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں دے رکھا ہے تو مینلی جو ہائیٹی اے والوں کے لیے جو موٹر ویکل والے ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں دس وی کے بعد ٹھیک ہے آگے دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے الیکٹریکل ڈیزل الیکٹریکل میں کون کون اپلائی کریں گے تو اس کو بھی میں بڑا کر کے دکھا جاتا ہے دوستو یہ کافی جو چھوٹے چھوٹے ہیں اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں پی ڈی ایف کو تو وہاں پہ آپ صحیح سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دوستو فون میں صحیح سے نہیں آرہا میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو کوئی پروبلم نہیں ہے آپ کو میں جاتے جاتے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا بھی بتا دوں گا کیسے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ ٹھیک ہے تو ڈیزل الیکٹریکل میں آپ کا جو ہے اس میں پوسٹ الیکٹریکل کو ایلیکٹریکل میکینیکل ایکٹریکل ہوئے disc آٹو موبائل والے ایڈوانس ڈیزل والے میکنکل موٹر میکنکل ٹریکٹر میکنک ویلڈر بھی پینٹر بھی سارے اپلائی کریں گے ڈیزل میکنک میں ٹھیک ہے اور پینٹر بھی اپلائی کریں گے پینٹر والوں کے لیے پوسٹ ہے اس میں ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے وہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں بتائے جائے گی ٹھیک ہے آگے دوستو ڈیزل والے کے لیے بات کی جائے تو ویلڈر والے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں جن کو ہر چیز کے بارے میں نوالے جو ویلڈر کے بارے میں تو اس میں اپلائی کریں گے اٹھاروی پوسٹ ہے آپ کی ٹیکنیسین گریڈ ویلڈر میں تو دوستو یہاں پہ جو یہاں پہ دیکھ دوستو دوستو کیا کیا اس میں مانگ رکھا ہے تو وہاں پہ آپ کو کام کیا کرنا اپڑے گا ویلڈر گیس ویلڈر گیس اینڈ الیکٹریک ویلڈر دونوں چاہیے گیس کٹر بھی آنا چاہیے ویلڈر اینڈ سٹرکچل ویلڈر پائپ ویلڈر ٹک میک ویلڈنگ ایس ایس جی پلس سارے آپ کو یہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے آگے دوستو ٹرنر پہ بھی سیم وہی ہے اور ٹریکٹر میکینک بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو تو اس میں کافی پوسٹو کی ویکنسی ہے اب جا جانتے ہیں آپ کو بتا دوں کیسے یہ فارم اپلائی کرنا ہے جون وائز ٹھیک ہے تو آپ کو جیسے کی اہمدہ ایکجامپل کے لئے دوستو بتا رہا ہوں اہمدہ بہت جون آپ کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ دیکھنا ہے کی ویلڈر والے کہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے تو ویلڈر والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آٹھ اور آنٹ والے میں آپ کو دیکھ دوستو اٹھارویں نمبر پہ ہے آپ کا تو یہاں پہ میں جاتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ کتنی پوسٹیں نکالے گئی ہیں ہماری تو یہاں پہ دوستو یہاں پہ دیکھیں دس پوسٹیں ہیں یہاں پہ جرنل والوں کے لئے اس طرح دوستو اوپر دیکھ لیں گے کہ جرنل او بی سی ایس ٹی یہاں پہ اوپر بنا رکھا سارا ٹھیک ہے جرنل کے لئے او بی سی کے لئے اوپر بنا رکھیں تو جرنل کی اس میں دس پوسٹیں ہیں او بی سی کے لئے ایک پوسٹ ہے دیکھیں او بی سی کے لئے ایک پوسٹ جرنل کے لئے دو پوسٹ ایسی کے لئے دو پوسٹ ایسٹ کے لئے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل پوسٹ اس میں بات کی جائے تو تیرہ پوسٹ نکلیے والڈر کی اسی طرح دوستو آپ جون وائز دیکھ سکتے ہیں اور فارم اپلائی دوستو جادے تو میں نے کہا تھا کی کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا بتا دوں آپ کو تو سب سے پہلے آپ کو کیا کر لینا ہے کہ اپنے گوگل کو اوپن کرنا ہے گوگل کو اوپن کرنے کے بعد آپ کو کروم میں جانا ہے کروم میں جانے کے بعد آپ کو کیا سرچ کرنا ہے یہاں پہ یہاں سرچ کرنا ہے آپ کو freejobalert.com ٹھیک ہے سب سے آسان داری کا اتار ہوں آپ کو freejobalert.com آپ کو ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس ایسا جو ہے پیج اوپن ہو جائے تو یہاں پہ ڈالنا آپ کو rrb technician پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے بعد دوستو آپ کے پاس یہ کھل جائے گا کھلنے کے بعد آپ کو یہ جو ہے نیچے آنا ہے نیچے آنے بعد یہاں دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں دے رکھئے apply process یہ سارے چیزیں دے رکھئے لیکن دوستو آپ کو یہاں پہ جانا ہے detailed notification میں ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے آپ کلک کریں گے دوستو آپ کا download ہو کے آ جائیں گا اور آپ آرام سے اس کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک دوستو تو یہ ساری جانکاری کیسے لگی آپ کو جانکاری پسند آئی تو ایک لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے سبسکرائب کر کے بیل آگرم پریس کر دے تاکہ آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے ٹھیک دوستو ملتے ہیں لڑی میں ٹھیک سو بات جنگ